ایک کہانی ویسٹ ورسس ویسٹ کی ہے اس سمیں دنیا کی دو سب سے بہترین ٹیمیں ایک دوسرے کیامنے سامنے تھی پانچ میچوں کی وہ سیریج دو دو سے برابر تھی ایسے میں اب باری تھی سیریج ڈیسائیڈر یعنی سیریج فنالے کی خراف فاؤں کے چلتے کیل راہول کے کھیلنے پر سوال تھے اور کچھ مہینوں میں دوائی دوائی میں وہ ورلڈ کپ ورلڈ کپ سے پہلے یہ سیریج اور اس سیریج کا یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اہم تھا دونوں ٹیمیں یہ میچ کسی بھی حال میں ہارنے کو تیار نہیں تھی بس سکپ سے پہلے بس سکپ کے دو پرول دعویدار ایک دوسرے کیامنے سامنے تھے جہاں انگلینڈ کے پاس بس سکہ سب سے ساندار واللے واجی کرم تھا وہیں دوسری اور دنیا کی نمبر ون ٹی ٹونٹی ٹیم ابھی بھی اپنا میڈل آرڈر تراز رہی تھی جوس چونی مارگن ملان پیلس ٹوکس کسی بھی ٹیم کی ہوس اڑانے کی طاقت رکھتی تھی وہیں اپنے گھر میں کھیل رہی ٹیم انڈیا اب اپنے ہی سوالوں میں گھوم رہا تھی میڈل آرڈر کے ساتھ ست کے لی راہول کا یہ فارم ٹیم انڈیا کے لیے ایک سوال تھا کمار نے راہول کو فروڈ کرا دیا تو ان کی وجہ سے پوری ٹیم پریشر میں آ جانے گئے فین کے طور پر ہم نے بہت کچھ سا ہے ہم اور کتنا سا ہیں کرکٹ نے ہی پریشان ہو کر کل راہول سے سمیاز دیلیا کل راہول نے آخری بار ساڑھے 600 سال پہلے رن بنائے تھے اس کے دوران ایسا شلالیک ملا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ راہول نے 1350 ایس بھی کے آتباس ایک بات 40 گیندوں پر تیرہ رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھی کل راہول کا اوپوزیٹ 1420 گیندہ تو لکتر تیس کیل رہا ہے جیسے گر لکی کی بات کرو تو ابھی کل راہول کا نام آ جلتے ہیں جس نے پہلا آور میڈن کھیلنا اپنا جنم سے ادھیکار سمجھ رکھا ہے کل راہول جی ایمپورٹنٹ میچ ہے تو نہیں ہونے گا یا اس نے اچھی بولنگ کری اس کو پینٹسی پوائنٹس بلے تو اس کو پیسے ملتا ہے تو سنیے تو دوکیومنٹری کا نیو اپنسوڈ تو دومیننس آف روید راہ اس مارچ دوہزار اکیس احمد آباد کوئی سٹیڈیوم سام سات وزے دونوں ٹیموں کے کپتان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے انگلینڈ کے کپتان مارگن نے ڈوس جیت کر پہلے گیتوازی کرنے کا فیصلہ کی انڈین ٹیم میں ایک بڑا بدلاؤ ہوتا ہے خراب بھاؤں کی وجہ سے کیل راہول کو ٹیم انڈیا سے باہر رکھا جاتا ہے وہیں دوسری اور انگلینڈ بینہ کسی بدلاؤ کے میدان میں اترتی پہلے والنے وازی کا نیوطہ پا کر ٹیم انڈیا ایک نئے اوپننگ پیئر کے ساتھ میدان میں اترنے والی تھی ایسے میں سب کی نگاہیں تھی اس اوپننگ اس اوپننگ پیئر پر لیکن ان کی وہ جھال ان کی وہ جھالک ان کا وہ سوائگ ان کی وہ سٹائل کروڑو کرکٹ فینس کے لیے وزو اسنی اکل پنیہ تھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ دونوں اس دن ایک ساتھ ایک میدان پر ایک ٹیم کے لیے اس قدر انٹری ماریں گے کرکٹ کے میدان میں ان دونوں کی یہ انٹری کروڑو کرکٹ فینس کا سپنا تھا اس دن اس میدان میں ایک الگی ماحول بن جگا تھا ٹی وی پر میچ دیکھ رہے کروڑو لوگوں کا اس دن سپنا ساکار ہوا تھا روہد ویرات کی سنٹری سے کرکٹ کے میدان میں ایک الگی ماحول تھا سایت کرکٹ کے تیہاز میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا جب بیسو کرکٹ کے دو استمب ایک ساتھ بلہ لے کر میدان میں اتر دیں میچ کے پہلے اوور میں ان دونوں والے وازوں نے بڑے سمان کے ساتھ ٹیم انڈیا کی سروعات کی لیکن پہلے اوور کے بعد ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر یہ میچ جیتنا ہے تو انگلینڈ کو ایک بڑا لقش دینا ہوگا جس کے لیے سروعات سے پرہار کرنا چھروری ہے روہد ویرات کی اس رنیت کا سکار ہو جاتے ہیں انگلہ اوور لے کر آئے آرچر آرچر کی سوبر میں ان دونوں نے دس رن کوٹ دی تین اوور کا کھل ختم ہو چکا تھا ٹیم انڈیا بینا وکٹ کے 22 رن بنا چکی تھی میچ کے چوتھے اوور میں روہد سرما نے مارک وٹ کو آڑے ہاتھ لیا اور مارک کے اس اوور میں چودہ رن چڑھ دی پاور پلے کے آخری اوور میں ایک بار پھر سے مارک نے سولہ رن لٹا دی ٹیم انڈیا کا یہ سکور اب ساٹھ تک پہنچ چکا تھا باری کے ساتھ میں اوور میں روہد نے جارڈن کو اپنا نسانہ بنایا اور آٹھ میں اوور میں سیم کرن کی سوالپ اس چھکے کے ساتھ روہد کی یہ 50 آ چکی تھی روہد نے میچ 30 گیتوں میں تاور توڑ 50 رن بنائے تھے 50 کے بعد روہد سرما اور بس پھوٹک بن چکے تھے نوہا اوور پھیک رہے پہلے سٹوک کو روہد نے بیک ٹو بیک پہلے چھکا پھر چوکا چڑھا پرندوبین کی اگلی وال پر ایک بڑے پرہار کے پریاس میں روہد سرما اپنا ویکٹ کھو چکے تھے اپنی اسپاری کے دوران روہد سرما 34 گیتوں میں 64 رن بنائے چکے تھے اسپاری میں روہد سرما نے 5 چھکے اور 4 بڑے چوکے لگائے اب ٹیم انڈیا ایک اچھی سچویسن پر تھی ٹیم انڈیا کا کرنٹ رن ریٹ آسمان چھو رہا تھا ایسے میں سوریا کی یہ دو چھکے ٹیم انڈیا کی طاقت بن چکے تھے بیرات اور سوریا نے مل کر کے انگلینڈ پر پرہار کرنا پرارم کر دی اب 10 اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا ٹیم انڈیا کے خاتے میں 110 رن تھی کپتان کوہلی ایک چھوڑ سے ٹیم انڈیا کو سمال کر رکھے ہوئے تھے بارمیں اوبر میں ایک بار پھر سے سوریا نے کرس چوٹن کو 4 چوکے لگائے ان 4 چوکوں کی مدد سے چوٹن نے اپنے اس اوبر میں 19 رن لٹا دی انڈیا و لیواز اب پوری طرح انگریزی کے دوازوں پر حاوی تھے چودہامیں اوبر میں آدل راست کی سوال پر سوریا کیچ آؤٹ ہو چکے تھے اب انگلینڈ کو تھوڑی سی راہت کی سانس تھی پرند سورے کے عزت ہونے کے بعد پانڈیا کا ہاردیک کا بینندت تھا بیرات نے پانڈیا کے ساتھ مل کر کے ٹیم انڈیا کی پاری کو آگے بڑھایا 157 پر دو بکٹ کھو چکی ٹیم انڈیا اب یہاں سے انگلینڈ کے سامنے دوستوں کے پار کا لکش دینا چاہتی تھی اس لکش کے لئے کپتان بیرات کے ساتھ ہاردیک سے ساندار خینس کی امید تھی ایسے میں بیرات اور ہاردیک نے بیک ٹو بیک انگلینڈ کے گیتوازوں میں پرہار کرنا پرارم کر دیا اب بچے ہوئے اوبرز میں جتنا ہو سکے اس سے کہیں زیادہ رن بڑھوڑو اپنے اسی پریاست میں یہ دونوں والے واز مارکہ کے سولوے اوبر میں تیرہ رن جارڈن کے سترہ میں اوبر میں گیارہ رن اور اٹھرہ میں اوبر میں بارہ رن کوٹ دی اب ٹیم انڈیا کا ٹوٹل سکور 193 تک مہت چکا تھا کپتان بیرات کا عرض سطح کاشکا تھا ہاردیک بھی ایک بڑی پاری کی اور پڑھ رہے تھے ان دونوں پلیئرز کے ساندھار فینس کی بدولت ٹیم انڈیا بیسو بھر میں 224 رن بنا چکی تھی انڈین ٹیم کو ایک ایسی فینس مل چکی تھی جس فینس کی اسے ضرورت تھی کپتان بیرات نے محض بامن گیتو میں 80 رن بنائے وہیں ہاردیک نے 17 گیتو میں 49 رنوں کی تاور یہ راہ ٹیم انڈیا کے بھلے وازوں کا سکور کارڈ اور یہ راہ انگلینڈ کے گیتواجیوں کا سکور کارڈ انگلینڈ کو یہ میچ چیتنے کے لیے اگلی 120 گیتوں میں 225 رن بنانے تھے جس حساب سے انگلینڈ کا بھلے وازی کرم تھا اس کے لیے ایک کارنامہ کسی بھی حالات میں اسمبھو نہیں تھا ایسے میں دنیا کو امید تھی ایک ساندھار مہارن چیز کی اس لکش کے لیے انگلینڈ کے 22 فوٹک بھلے واز ام میدان پر تھے جوس کے ساتھ جیسن کی یہ چوڑی پاور پلے میں تواہی مشانے کو تیار تھے لیکن پہلا اوہر پھیکرے بھوون کو مار جیسن کو کلین بولڈ کر کے انگلینڈ کو پہلا جٹکہ دے دیا انگلینڈ کے منصوبوں میں پانی پھر چکا تھا ایک ساندھار شروعات کی امید کر رہا انگلینڈ اپنے بسپوٹک بھلے واز جیسن کو کھو چکا تھا جیسن کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ڈیویڈ ملان اب میدان پر تھے جوس کے ساتھ ڈیویڈ نے مل کر کے دوسرے اوہر میں ہاردک بندیا کو 18 رن کوٹ دیا ان دونوں بھلے وازوں کی یہ بسپوٹک شروعات ٹیم انڈیا کے لیے ایک چنتہ کا ویسے تھی انگلینڈ تھیرے دھیرے اپنے کدم اس لکش کی اور پڑھا رہا تھا بٹلر نام کی وہ آدھی اب تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی بٹلر نے چوتھے اوہر میں سندر کو آڑے ہاتھ لیا اور سندر کی سوہر میں 13 رن کوٹ دیا پاورپلے ختم ہوتے ہوتے انگلینڈ کے خاتے میں 65 رن آ چکے تھے ان دونوں کی یہ چوڑی انڈیاں ٹیم کا سردرد بن چکی تھی کرنٹ رن ریٹ اور ریکوائر رن ریٹ اب پوری طرح انگلینڈ کے کنٹرول میں تھا یہ دونوں ولے وال بھارتی کے اتوازوں پر ٹوٹ پڑے تھے آٹھ میں اوہر میں ایک وارفیر سے بٹلر نے یہ جو روینڈ چہل کو 15 رن کوٹ دی دیرے دیرے دس اوہر کا کھل ختم ہو چکا تھا انگلینڈ کے خاتے میں 104 رن تھے ریکوائرڈ رنڈڈ اور کرنٹ رنڈڈ ایک وارفیر سے انگلینڈ کے کنٹرول میں تھا انگلینڈ کے یہ دونوں مہارت ہی اپنے عرض ستک کی اور پڑھ رہے تھے اس میش کو انگلینڈ پوری طرح کنٹرول کر رہا تھا ان دونوں کا یہ بھی سپھوٹک پرہار انڈین ٹیم کو ایک چناؤتی تھی ایسے میں روہت اور ویرات کے پرامرز کے بعد سوئنگ کے کنگ بھوون کمار کو آکرمن پر بھلایا گیا بھوون نے آکرمن میں آتے جوس بٹلر کو اپنا سکار بنا لیا جوس بٹلر کو آؤٹ کر کے ٹیم انڈیا کو ایک رہت کی سانس دی اب یہ میش دونوں ٹیموں کے لیے پرابری پر کھڑا تھا لیکن انڈین ٹیم کے پکش میں یہ میش تواہ جاتا ہے جب ساردل ٹھاکن نے بیک ٹو بیک انگلینڈ کو دو بڑے جھٹکے دی اس رنچیز میں انگلینڈ اب یہاں سے پوری طرح پچھڑ چکا تھا ساردل کے اس پرہار کے پاتھ ریکوائیڈ رنڈیٹ آف سترہ کے پار پہنچ چکا تھا انگلینڈ کے بیک ٹو بیک گر رہے یہ ویکٹ انگلینڈ کے لیے سردرد بن چکے تھے یہ جیت انگلینڈ سے اب دور جا رہی تھی انڈین گے دواز انگلینڈ پر کاؤنٹر اٹیک کر رہے تھے وین کے علاوہ کوئی وللے باز انگلینڈ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا وین کا ایک طرفہ سنگر انگلینڈ کے لیے ابھی ویچاری تھا پرانتو نظمے اوبر میں نیٹ رازن نے انگلینڈ کی جیت کی امیدوں کو ختم کر دیا انگلینڈ 20 اوبر میں ماز 188 رن سریز ڈیسائیڈر میں انگلینڈ کے گیت وازو پر بس فوٹک پرہار کی ان کے اس پرہار کی بطولت ٹیم انڈیا 224 رنوں کا پہاڑ جیسا لکش بنانے میں کامیاب رہی یہ رہا انگلینڈ کے ولے وازو کا سکور کارڈ اور یہ رہا ٹیم انڈیا کی گیت وازو کا سکور کارڈ اگر آپ کو ہماری آواز ہمارے انداز میں یہ میس سٹوریز یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل دوڈوکیمنٹری کو اور اگر آپ کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے یا پھر بات کرنی ہے تو آئیے ہم مل کر کے بات کرتے ہیں انسٹاگرام پر ہمارے انسٹا کی لنک نیچے ڈسکرپسن باکس میں ہے